بسم اللہ الرحمن الرحیم فانس منسٹر شاکترین صاحب سٹیٹ بینگ گورنر رضا باکر واتین و عزرات جو اس کے اوپر تمہیں بات میں بات کرتا ہوں راست کے اوپر لیکن پہلے میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے بائیس کروڑ لوگ ہیں بائیس کروڑ لوگ جب ہوتے ہیں کسی بھی ایک ملک کے اندر یہ ایک آپ کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے مارکٹ بڑی ہوتی ہے آپ اگر بائیس کروڑ لوگوں کو صحیح معنی میں انوالو کر لیں اپنی اپنی اکانومی کے اندر ان کو آپ فارمل اکانومی میں لے آئیں اور پھر جو مارڈن ٹولز اب آگئے ہیں جو ڈیجیٹلائزیشن ہے ان کو اس طرف لے جائیں تو یہ ایک بہت بڑی ہماری طاقت ہے لیکن اگر ہم اس کو جو بھی دنیا میں ٹیکنالوجی میں اڈوانسز ہو رہے ہیں اگر ہم اس سے نہیں فائدہ اٹھائیں گے اور ہماری جو اکثر عبادی ہے وہ فارمل اکانومی سے باہر رہے گی تو پھر یہ بائیس کوڑ ایک بوجھ بن جاتا ہے ہمارے ملک کے اوپر تو یہ جو ڈیجیٹل پاکستان ہے یہ اس سفر کے اوپر چلے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی بائیس کوڑ عبادی کو ایک اساسہ بنا لیں اپنا اور وہ تب بنے گا جب یہ فارمل اکانومی میں آئیں گے اور یہ جو آج آپ نے ہم راست آنانس کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ بینکنگ سسٹم کے تھو ایک تو سب سے پہلی چیز تو عام آدمی کے لیے آسانی عام آدمی بینکوں کے اندر جاتے ہوئے ڈرتا ہے ایک تو ہمارے بینکوں کی ایک سائیکی بنی ہوئی ہے کہ وہ صرف ایک الیٹ کو سوٹ شوٹ پہنا اور انگریزی بولتا ہے تب ہی اس کو صحیح معنی میں کیٹر کرتے ہیں عام جو بجارہ آدمی ہوتا ہے اس کو خوف آتا ہے بینک سے وہ انگریزی اتنی مشکل بولتے ہیں وہ ایسی اندر نہیں آتا تو اس لیے یہ عام آدمی کی سہولت ہے آسانی اس کے لیے ہے کہ وہ ایک دم اپنے موبال فون کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کر دیں ایک تو سب سے بڑی چیز مجھے یہ کہ جو بھی ہماری گورنمنٹ میں تو اس کو کامیابی سمجھتا ہوں جو شوقت ترین استعمال کرتے ہیں بوٹمز اپ مطلب یہ کہ جو نیچے سے لوگوں کو اپر اٹھاتا ہے ہمارے لیے تو وہ سب سے بڑی کامیابی ہے ہمیں جب پختون خواہ کے اندر پانچ سال جب ہم دوزار تیرہ میں ہماری گورنمنٹ آئی تو سب سے بڑی تباہی وار آن ٹیرر کی پختون خواہ میں تھی سب سے برے حالات وہاں تھے کوئی پتہ نہیں پانچ سے سات سو پولیس والے شہید ہو چکے تھے اس وار آن ٹیرر میں تو اس پختون خواہ کے اندر جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو پانچ سال کے بعد جب ہمیں دو تہائی اکثریت ملی اس صوبے نے دی جو دوسری باری بھی نہیں دیتا تو جب یو این ڈی پی کی رپورٹ آئی تو انہوں نے کہا جس صوبے میں سب سے تیرے سے غربت کام ہوئی تھی وہ پختون خواہ تھا تو ہمیں ووٹ اس لیے ملی تھی کہ وہاں ہم نے غربت کام کی تھی تو میرا جو پانچ سال کے بعد انشاءاللہ دوزار تیس میں جب ہماری اسیسمنٹ کی جائے گی کہ میں صرف ایک چیز دیکھوں گا کہ کیا ہمارے دور میں پاکستان میں غربت کام ہوئی اگر خوشحالی ہوئی تو کیا خوشحالی کا پھل نیچے تک گیا اور اگر میں اس کو کامیابی سمجھوں گا کہ اگر ہم نے لوگوں کو غربت سے اٹھا لیا اور یہ یاد رکھیں کہ کورٹ کا دور ہے جب دنیا کے اندر ہر دنیا میں امیر ترین ملکوں میں بھی غربت بڑی ہے یعنی جو غریب جو نچلا طبقہ ہے وہ پسہ ہے اس میں تو ابھی بھی جو ورڈ بینک کی رپورٹ ہے پاکستان میں غربت کام ہوئی ہے تھوڑی سی ہے لیکن ہوئی کام ہے تو یہ بھی میں کامیابی سمجھتا ہوں یہ راست کا سب سے پہلے فائدہ یہ کہ ایک عام آدمی کے لیے آسانی پیدا ہوگی وہ میند کا اشلوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کہاں ٹائم ہوتا ہے بینک جانے کا صبح سے لیکن شام تک کام کرتے ہیں اپنی فیملیز کی پیٹ پالنے کے لیے تو ایک ان کے لیے یہ آسانی ہو جائے گی دوسری چیز فارمل ایکانومی کے اندر آنا پڑے گا بینکنگ سسٹم کا استعمال ہوگا جو شوکتری نے بات کی سیونگ ریٹ بڑھے ملک تو تب ترقی کرتا ہے جب اس کے سیونگ ریٹ سوپر ہو ہمارے تقریباً دنیا میں سب سے کم سیونگ ریٹ ہے ہم سب سے کم استعمال کرتے ہیں بینکنگ سسٹم اور اس کی وجہ سے ہمارا جو ٹیکس ریٹ ہے ٹیکس جی ڈی پی ریشو وہ بھی دنیا میں سب سے کم ہے تقریباً تو ہم اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ایک تو فارمل ایکانومی کے اندر لوگ آئیں گے دوسری چیز کہ ہم نے اپنا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اوپر لے کے جانا ہے تو یہ بھی اس سفر کی طرف ہے اور اس کے اندر بھی ایک تو ٹیکنالوجی کا یہ استعمال ہے لیکن وہ جو اپنا ٹیکس جو ہمارا ایف بی آر ہے اس کے اندر بھی اب ہم پوری ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے خیال میں کہ ابھی تک فگر کیا ہے پانچ ملین کتنے لوگ ہیں جو باہر دو ملین دو ملین سے ٹیکس دیتے ہیں نہیں سارے بائیس اور لوگوں میں بیس لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں لیکن جو ہم نے ابھی اپنی سروے کی ہے اس کے مطابق کتنے لوگ جو گھروں میں گاڑیاں کھڑی ہیں ان کے پاس موٹر ہے لیکن وہ ٹیکس نہیں جاتے ہیں بہت ہے اس کی ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ اس سے بہت زیادہ لوگ ہیں جو بڑے اچھے اچھے لائف سٹائب گزار رہے ہیں اور زیرو ٹیکس دیتے ہیں تو یہ ہم ٹیکنالوجی کے ذریعہ اب ان کی طرف پہنچ رہے ہیں میں ابھی بھی ان کو خبردار کر رہا ہوں کہ ہم آپ کے پاس پہنچنے والے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا بڑی تیزی سے آ رہا ہے ان لوگوں کا تو تو جو آخر میں میں سٹیٹ بینک کو جو آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو آپ نے یہ سارے قدم اٹھا ہے جو آپ کا بڑا کامیاب ایکسپیرینس جو آپ ہم نے اوورسیز پاکستانی اس کو انوالو کیا ہے اپنا روشن ڈیجٹل پاکستان میں اس میں میں یہ بھی سٹیٹ بینک کو کہوں گا کہ مسلسل آپ کے پاس ایک سیل ہونا چاہیے جو مسلسل ان کے لیے مزید اور آسانیاں پیدا کریں کیونکہ مجھے سب سے بڑی کمپلینٹ اوورسیز پاکستانی سے آتی ہے کہ ہمیں مسئلے ہوتے ہیں پیسے بجوانے میں پاکستان اور ان کے بڑے کمپلینٹس ہوتے ہیں تو جتنی ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے جائیں گے ہمارا ایک تو بائیس کور لوگ اساس ہے ہمارا لیکن سب سے بڑا اس وقت پاکستان کا اساس ہے جو تقریبا نبے لاکھ پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا اس وقت اساس ہے ابھی بھی یہ جو ریمیٹنسز آئی ہیں جس کے پر انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے اور ہمارا جو فورن جو فورن فورن ریزروز ہیں ان کے اندر جو انہوں نے ابھی ہماری جو اضافہ ہو اس میں بہت بڑا ہاتھ ہمارے اوورسیز پاکستانیز کا تو میں ہی چاہتا ہوں کہ ان کے لیے ہم اور مزید آسانیاں پیدا کریں کہ اور آپ کے رضا آپ کے بینک میں سیل ہونا چاہیے جو ہر وقت یہ ریسرچ کنڈکٹ کر رہا ہو کہ ان کے لیے اور مزید ہم کیسے آسانیاں پیدا کریں گے تو میں آپ کو خراجت تحصیر پیش کرتا ہوں جو نئی نئی چیزیں ہم لے کے آ رہے ہیں اور یہ بھی جو بڑا اچھا مجھے یہ یہ جو اب ہم نچلے طبقے کو مزید اور ان کی حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں ہم نے ابھی احساس راشن یہ جو اب ہمارا رول آٹ ہو رہا ہے تو یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ ہم جتنی آسانی سے یعنی بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو ڈریکٹلی ہم ایک غریب آدمی کو پیسہ پچا سکیں یا جو ہمارا نچلہ طبقہ ہے اس کی مدد کرنے کے لیے مشکل وقت میں ان کو راشن دے سکے جو بھی جتنہ ڈریکٹ اس کو پیسہ پچا سکیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے ان کو رکاوٹ یعنی جتنے ان کو مرحلوں سے جانا پڑتا ہے اتنی چانس ہوتی ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں پہنچتا اور جتنی ڈریکٹ ان کو ہم پیسہ پچھائیں جس طرح یہ تو اس سے ساری ریسرچ شو کرتی ہے کہ ان کے پاس پیسہ بھی پہنچتا ہے اور ان کے حالات بھی بہتر ہوتے ہیں تو یہ بھی بڑا چاہا ایڈیا کہ راست کا جو اگلی چیز ہے کہ ہم اب جب احساس پروگرام کے اندر اپنے نچلے لوگوں تک پہنچے گے تو انشاءاللہ اس کا استعمال کرے گے شکریہ